السلام علیکم ناظرین پروگرام سیاست اور سچ کے ساتھ میں ہوں ورسلان خالد آج کے پروگرام میں دو تین اہم ایشیوز ہیں میں چاہوں گا جن پر ہم بات کریں سب سے پہلے آج ایک اعلیٰ سطح اجلاس وزیراعظم صاحب کی سربرائی میں ہوا جس میں سمگلنگ کے خاتمے کے لیے ملک کے مہم کو تیز کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں اور پھر ایک رپورٹ بھی مرتب کی گئی تھی جو آج وزیراعظم صاحب کو پیش ہوئی مختلف اداروں کی نمائندگی آج کے اس اجلاس میں موجود تھی اور اس عظم کا اظہار کیا گیا وزیراعظم صاحب کی جانب سے کہ جو سمگلنگ ہے اس کا خاتمہ ملک سے بے حد ضروری ہے افغان ٹرانسٹریڈ کے نام پر بہت سری چیزیں باکستان سے افغانستان سمگل ہو جاتی ہیں یہاں پر پہلے زخیرہ اندوزی کی جاتی ہے ان میں خاد کی بات کی جائے آٹا گندم جس کی بات کریں ہم یا چینی اور بہت سری ایسی روزورہ استعمال کی اشیاں ہیں جو پہلے یہاں پر زخیرہ کی جاتی ہیں اور افغان ٹرانسٹریڈ کے نام پر مختلف راستوں سے افغانستان سمگل کر دی جاتی ہیں اور اس سے یقینا یہاں پر جب چیزوں کی قلت ہوتی ہے تو بہت سری چیزیں امپورٹ بھی کرنی پڑتی ہیں اور چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی آسمان پر جاتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو ایک طویل عرصے سے چلا آرہا تھا جس کو ایڈریس کرنے کی ایک اس وقت کوشش ہے ابھی اس پر ایک ختمی جو منظوری دی گئی ہے اور جو ایک پلاننگ کی گئی ہے اس کے بعد ایک تو نومنٹ کیے گئے ہیں ایڈنٹیفائی کیے گئے ہیں وہ تمام افسران جو اس سارے کام میں ملوث ہیں ان کی ایک فیرس تیار کی گئی ہے ان کو فوری طور پر ان کے عدو سے ہٹانے کی بات کی گئی ہے پھر مختلف جگہوں پر چھاپے مارنے کی اور ایک حالی میں جو آج کے اس اجلاس میں ذکر بھی آیا کہ دس عرب کی مالیت کی چیزیں تھیں جو چھاپا مار کر ریکوور کی گئی ہیں جن کو زخیرہ کیا گیا تھا سمگلنگ کے لیے تو یہ تمام در چیزیں ہیں جو اس وقت کرنے کا ایک عظم ہے وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے اب کس حد تک اس میں وہ کامیاب ہو پائیں گے کیونکہ ایک پرانا مسئلہ ہے جو ایک عرصے دراز سے چلا آ رہا ہے ماضی کی حکومتوں کے لیے بھی یہ ایک چیلنج رہا ہے اور اس کو ڈیل کرنے میں حکومتیں ناکام رہی ہیں اب سوال یہ کہ اب موجودہ حکومت اس سب میں کامیاب ہوگی یا نہیں ایک تو میں چاہوں گا آج کے پروگرام میں اس انتہائی اہم معاملے پر ہم بات کریں اس کے ساتھ ساتھ کل کے دن میں ہم نے دیکھا کہ جو مشترکہ اجلاس تھا پارلیمنٹ کا آصف علی زرداری صاحب کا اس سے خطاب اور پھر جو کچھ مناظر کل کے دن میں ہمیں دیکھنے کو ملے جس طریقے سے اعتجاج کیا گیا باجے بجائے گئے اس پر حکومت عراقین کی جانب سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑا غیر مناسب رویہ تھا تمام حدیں پار کر دی بڑا غیر مناسب ایک پیغام ہے جو دنیا بھر کو اس سارے معاملے میں گیا ہے میں چاہوں گا کچھ تذکرہ اس کا بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل فرنٹ پہ گزشتہ ہفتے ایران کی جانب سے مختلف میزائل اور ڈرون فائر کیے گئے تھے اسرائیل پر اور ایران کا یہ دعویٰ تھا کہ پچاس فیصد اہداف جو ہیں ان کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے اس کے بعد سے اسرائیل یہ چاہ رہا تھا کہ وہ کوئی جوابی کاروائی کرے اور اب ایک صرف اپنی فیس سیو ان کے لیے کہہ لیجئے ایک جوابی کاروائی کا دعویٰ ہے ایسفہان کے حوالے سے جو سامنے آ رہی ہیں حتمی طور پر کچھ جانی نقصان نہیں ہے اور پھر ایران نے واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ اس کا ایٹمی جہوری پروگرام جو ہے وہ مکمل طور پر محفوظ ہے لیکن ایسکیلیشن بڑھ رہی ہے تینشن بڑھ رہی ہے اور پوری دنیا کے ممالک کو اس سارے معاملے پر تشویش ہے میں چاہوں گا پروگرام کے آخر میں کچھ بات ہم اس حوالے سے بھی کرے گیس پارٹسمنٹس کا تعریف کراتا چلو پروگرام میں ہمیں جوئن کر رہے ہیں افتخار شرازی صاحب سینئر جانلسٹ اور انیلسٹ ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا عصار رانہ صاحب سینئر صاحبی اور تجزیہ کارمار صاحب پروگرام میں موجود ہیں سید محمد علی صاحب ہمیں پروگرام میں جوئن کر رہے ہیں سینئر انیلسٹ ہیں نسیم صدیقی صاحب سینئر جانلسٹ اور انیلسٹ ہیں ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں چاروں رسپیکٹیبل گیسٹ کو میں ویلکم کہوں گا شرائی صاحب گفتو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے کیسے دیکھتے ہیں سر سب سے پہلے تو یہ جو سمگلنگ کے خاتمے کا معاملہ ہے یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے اور بہت ساری چیزیں حل ہو جائیں گی اگر اس سمگلنگ کو ہم بڑی حد تک روکنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہماری مہنگائی میں بھی کمی آئے گی چیزوں کی فرہامی بھی عام آدمی کے لیے آسان ہو جائے گی اور جو جتنا ہم پڑیوز کرتے ہیں وہ ہم میں پورا بھی ہو سکے گا لیکن یہ ایک چیلنج ہے جس کو کوئی ڈیل نہیں کر پائی مادر کی حکومت اب یہ کوئی نئی پالیسی ایک نئی اس سارے معاملے پر حکمت عملی آپ سمجھتے ہیں اس سے کچھ فرق پڑتا ہوا آپ کو نظر آئے گا سلام بہت شکریہ میں کوئی شک نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ضرور ہے پاکستان کی محشد کے لیے نہ صرف یہ کہ اغوانستان ٹرانزر ٹریڈ کے نام پہ یہاں سے چیزیں اغوانستان سے سنٹریلیشیا تک سمگل ہوتی ہیں بلکہ خود اغوان ٹرانزر ٹریڈ کے نام پہ جو مال آتا ہے کراچی کی بندرگاہ سے وہ شاید اغوانستان نہیں جاتا بلکہ پاکستان کے طول و عرض میں وہ بگتا ہے اور جب ٹرانزر ٹریڈ کا مال ہوتا ہے تو پاکستان کی جو ایک بلک مارکٹ ہے اس کے اندر وہی مال بک رہا ہوتا ہے تو دو طرح کا نقصان ہو رہا ہے اور یہ عرصہ دراز سے ہو رہا ہے کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے لیکن پہلے سوال تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے تہہ در پہ بارہا اجلاس کرنے سے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ گتھی کیسے سلجے گی تو میں تمہیں خیال میں اس سے کنونس نہیں ہو معلوم ہے ہمارے پالیسی سازوں کو فیصلہ سازوں کو اور اس پہ امیلیمنٹیشن کرنے والے اداروں کو کہ سارے معاملے کو کیسے روپا جا سکتا ہے اور میرے خیال میں اسلام آباد میں بیٹھ کے جلاس کرنے کے اس سے بہتر ہے کہ آپ بارڈرز کے پوائنٹ جو ایکزٹ پوائنٹ سے وہاں پہ سکینڈرز لگائیں اور ماضی میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جب آپ کے نیت تھی کہ آپ نے اس ملک سے آٹھا چینی باقی چیزوں کی سمگلنگ کو روپنا ہے تو آپ کے کنڈینرز کے کنڈینرز پکڑے بھی ہیں اور ان چیزوں کو روکا بھی ہے لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے سلام کہ جب ریاستی مشینڈی کے اندر کچھ اناثر میں یہ نہیں کہتا کہ پوری مشینڈی لیکن اس کے اندر کچھ ایسی کاری بیڑے ہیں کہ جو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ملکے اپنے پرسنل انٹرس کے لیے اس طرح کی چیزوں کو سیف گارڈ کرتے ہیں ان کی پرٹنیش کرتے ہیں تو پھر ظاہر اسی بات ہے اسی کے نتیجے میں ملک کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ کر کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو قلیدی عوضوں سے اٹھایا جائے جن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سردوں کی سوالیں سے حفاظت کریں کہ وہاں سے اس مغلیم نہ ہو نہ ادھر نہ ادھر اور ساتھ بھی کہ کہ نظام کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو دور کیا جائے ابھی تک رہا آپ نے یہ سب کچھ صرف انسانی آگ سے چیک کرنے کا نظام رکھا ہوئے ہیں تو دنیا میں تو سکیننگ کا نظام آ چکے اور ہمیں یاد ہے کہ اس زمانے پیپلز پارٹی کے دور میں اگرچہ دہشتگردی کے تداروں کے لئے سکینرز منگوائے گئے تھے آپ ان کا استعمال کریں اور چیزوں کو روکیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کی نظام کے اندر لوگ کسٹوڈین ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سمگلنگ کرو کس ملک کی مرشد کو ٹھیک کر پائیں گے اس ملک میں بڑے پیمانے میں ٹیک سٹوری ہوتی ہے انڈر انوائسنگ ہوتی ہے گویا کہ وہ بھی ایک بہت بڑا ایریہ جس کو اڈریس کرنے کی ضرورت ہے تو یہ تو چھوٹے چھوٹے اگدام آتے ہیں بڑے اگدام آتے ہیں جن لوگوں کو ابھی تک ٹیکس نیٹ پہ نہیں آئے ان کو ٹیکس نیٹ پہ لے کے آئیں جو انڈر انوائسنگ کر کس ملک اندر ہر بہت روپے کی ٹیک سٹوری کر رہے ہیں ان کو روکیں پھر جس طرح آپ نے جا کے ٹی جس سے ساتھ سے بھی ملے ہیں جہاں دیگر معاملات ڈسکس ہوئے ہیں وہاں پہ بندازہ لگائیں کس ملک کی عدالتوں میں ارسلام کوئی ستائیس سو ارب روپے کے ٹیکسیں ہیں جن کے مقدمات زیرہ التباہ ہیں وہ ایک ان پہ سٹی دیا جاتا ہے سالہ سال سے پانچ سال ہو گئے ہیں سات سال ہو گئے ہیں دس سال ہو گئے ہیں لوگ سٹی پہ کھڑے ہیں اور وہ ٹیکس عدانی کر رہے ہیں تو میرا خیال میں اس ملک کی عدالتوں کو بھی چاہیے کہ جو بڑا میجر سورس ہے ریولیو کلیکشن کا ٹیکس اگر لوگ چھوڑے چھوڑے معاملات کو عدالتوں میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ پانچ پانچ سال تک زیرہ التباہ رہتے ہیں اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم یقین ہے آپ نے بڑے ویلیڈ پوائنٹس اٹھائے ہیں شراجی صاحب یہ بڑے عام نکتے ہیں تمام تر چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور سوال یہ ہے کہ یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا یہ روک تھا بڑی حد تک اس میں کمی ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی ہے but it's never too late اگر آج بھی کوئی عظم کا اظہار کر رہے ہیں یا نئی پالیسی ترتیب دے رہے ہیں تو توقع کریں کہ اب کچھ بہتری آ جائے گی تو پھر بھی برا نہیں ہے عصار رانہ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیا آپ کو حتمی طور پر سنجید کی نظر آ رہی ہے اب اس حکومت میں کہ یہ واقعی اس کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں اور کر پائیں گے بات یہ ہے کہ میاں شباشیو صاحب میاں نواشیو صاحب کی اور یہ دونوں بھائی پچھلے چالیس سال سے پاکستان کے سیاہ سوفید کے مالک ہیں آفنون تو مجھے تو حسیہ آتی ہے کہ جب ہم پھر وہ سٹیریو ٹائپ بیان سٹیریو ٹائپ بات کرتے ہیں کہ ہم کابو پائیں گے ہم جیسے کر دیں گے ہم ویسے کر دیں گے یہ گاگی گیج تو انہیہ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اس منگلنگ کے اوپر ہم کابو پائیں گے تو ایران سے جو تیل آرہا تھا اور چیزیں آرہی تھی اور اس میں پاکستان کی سیاستان ملکت تھے آپ نے اب تک ان کے نام کیوں نہیں قوم کو بتائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سیاست کی آڑ میں منگلنگ کرتے ہیں اور قوم کی ایکانومی کو لقصان پچھاتے ہیں پھر اگر آپ اتنے ہی پاکستان کے ہمدرد ہیں تو آپ کے پچھلے سترہ ماہ میں آپ نے چینی پہلے ایکسپورٹ کی پھر وہی چینی انتہائی مہنگی قیمت پہ امپورٹ کر دی جس پہ پیپرس پارٹی اور پرون لگ میں ایک دوسرے پہ الزام لگے کہ دیاریاں لگائیں یہ میں آپ کو مجھے پس میں ہستا ہوں پاکستان کی قسمت میں کہ پیچھے سترہ کال گزرنے کے پاس لگ پہ پانا ہے اور بھائی آپ کی ٹپس پہ ہیں آپ کو نہیں پیدا کون کون سے پوائنٹ سے کیسے کیسے چیزیں جاتی ہیں کون کون ملوث ہیں کون کون سے لوگ بڑے بڑے لوگ نامی گرامی دیاریاں لگاتے ہیں آپ کو نہیں پیدا اپورٹ کے آر میں کیا ہوتا ہے بس ایک آئی واش آپ نے اجلاس کرنا ہے افبارات کو اور چینل کو ایک خبر دینی ہے ادر وائز بتائیں نا کہ پاکستان میں آپ ایک عرصے سے ہمیں پتا ہے کہ پاکستان جاتی ہے آج بھی آپ وزیراعظم صاحب بیٹھ کے اور افسروں کو کٹھا کر کے ایک اجلاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس پہ کابو پائیں گے ابھی پلان کر رہے ہیں مر جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے آپ قوم کو اگر آپ نے کچھ دینا ہے آپ چیزیں ہیں جو عام آدمی کے استعمال میں ہوتی ہیں بجلی گھر اور آٹا یا کھانا یہ پانچوں چیزیں سرکاری افسروں کو حصہ بقضر جسہ مخلوق دی جاتی ہیں ان سے کہہیں نا ان سے کہہیں نا کہ آپ کے پاس تو پیسے بھی ہیں یار افسر بھی ہو کماتے بھی ہو کھاتے بھی ہو تو یہ چیزیں اس کو پیسوں سے لینا شروع کر دیں آپ دیکھ اگر ایک مہینے کے انتر مہنگائی کمنا ہو جائے تو مجھے پانچ دا سلام شباشی صاحب کی مزیاری تسار رانہ صاحب تھوڑا سا کنیکٹویٹی کا ایشو ہے رانہ صاحب کے ساتھ سعید محمد علی صاحب یور ٹیک آن دی میٹر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ابھی رانہ صاحب نے کہا کی بات بڑیت تک پہنچ دو گئی ہم تک کہ اتنے سال حکومت حکمرانی طریقے سارے پتہ ہیں کیسے سمگلنگ ہوتی پھر یہ افسروں کو بٹھا کے یہ اجلاس یہ صرف کیا ایک خبر باقی بنانے کے لیے ہیں یا اب سمجھ آ رہی ہے اتنے سال کے حکمرانی کے بعد ان لوگوں کو کہ کس طرح سے مسائل کو حل کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا ایک حقیقت پسندانہ اور جو غیر جذباتی تجزیہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں حکومتوں کی تبدیلی اور ان بیانات کا زمینی حقائق سے کوئی دور کا بھی رتالق نہیں ہے آپ کو مسئلے کو کہ حقائق کو جاننے کی ضرورت ہے یہ بیان بازی سے یہ مسائل نہ کبھی حل ہوئے ہیں نہ ہوں گے دیکھئے پاکستان کا ابھی آپ کے پرگرام میں آنے سے پہلے میں لیٹس فگرز دیکھ رہا تھا ورلڈ بینک کے مطابق تقریباً سولہ سے اٹھارہ ارب ڈالر کی ہماری انرجی کی امپورٹس ہیں اور تقریباً جو لیٹس فگرز ہیں وہ پینتیس سے چالیس فیصد دیزل جو ہے پاکستان میں وہ اللیگلی سمگلڈ ہو کے آتا ہے اور پاکستان کے جو پیٹرول پمپس کے ڈیلرز کی اسوسییشن کا اپنا تخمینہ ہے پینتیس سے چالیس فیصد دیزل پاکستان میں اسمگل شگا بکتا ہے اور وہ ایک پیٹرول پمپ کو ہر لٹر کی سیل پہ پینتیس سے ترپن روپے تک کی بجت کرتا ہے تو اچھا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ملک سے وہ ڈیزل کی گاڑی داخل ہوتی ہے وہاں سے وہ کراچی پہنچتی ہے یا اسلامباد تک پہنچتی ہے تو پورا اس کا ایک ڈسٹیبیوشن کا نظام آپ کے ڈیلرز آپ کا آپ کے جو پیٹرول پمپس ہیں آپ کے جو ٹرانسپورٹرز ہیں آپ کے جو سمگلرز ہیں اور اس کے دوران جتنے بھی ادارے سرکاری آتے ہیں جن کا کام اوائل کی ترسیل رسد کو ریکارڈ کرنا مونیٹر کرنا ویریفائی کرنا قانونی ضابطے پوری کرنا وہ پورے اس کرپشن کے نظام میں اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں اور اس میں اپنا کردار بھی ادا کرتے ہیں تو یہ بیانات سے تو یہ نظام تبدیل نہیں ہو جائے گا میں تو یہ ثابت کر رہا ہوں کہ اس کا ایک بڑا جامعہ اور منظم نظام موجود ہے تو اگر آپ نے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو سیول سروس ریفارمز کی ضرورت ہے آپ کو پوری سسٹم کی ایک کلچر کی اکاؤنٹیبیلٹی کی ضرورت ہے اور بدقسمتی سے آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں شاید پہلے میں اس حکومت کے آنے سے پہلے کہہ بھی چکا ہوں کہ یہ تمام تر فیصلے ملک و قوم کے فائدے میں تو ہیں لیکن سیاسی اور جمہوری اعتبار سے انتہائی غیر مقبول اور مشکل فیصلے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو اپنی تاجر برادری اپنی ٹرانسپورٹ برادری اپنے پٹرول پمپس کے ڈیلرز ان سب کو آپ کو ناراض کرنا پڑے گا اور ان کی یہ صلاحیت کہ وہ آپ کے ملک کو ایک ہفتے کے لیے بند کر دیں بہت منظم ہے وہ چوبیس گھنٹے کے نوٹس پہ آپ کے ملک کو بند کر سکتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ کیا ریاست نے اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب ہم نے ان لوگوں کے سامنے بلیک بلیک میل نہیں ہونا اور ہم نے ملک و قوم کی بہتری خوشحالی اور کرپشن سے فیصلہ کن انداز میں نجات حاصل کرنے کے لیے وہ مشکل فیصلے کرنے ہیں کہ جس میں ایک بندے کے رینک عہدے اثر و رسوخ اور پیسے سے بالاتر ہو کے ہم نے کرپشن کا فیصلہ کرنا ہے تو بیانات خوش آئند ہیں لیکن ہم نے بڑا میرے خاصے رائٹلی پوائنٹ محمد علی صاحب کہ جو بینیفیشری ہیں اس پورے کے پورے سسٹم کے وہ ان کے ساتھ ہی ہیں یا اقتدار میں بیٹھے ہیں یا کئی نہ کئی انٹرلنگڈ ہیں اور بڑا چیلنج یہ کہ ان کو نراز کرنا یہ مشکل ایک فیصلہ ہوگا اور یہ ماضی میں بھی نہیں ہو پایا اب ہو پائے گا یا نہیں یہی ایک بنیادی اور عام سوال ایک بریک کی جانے بڑھنا ہے مجھے بریک سے واپس آکر نسیم صدیقی صاحب کا پوائنٹ ووی لیں گے ساتھ رہیے جی ویلکم بیک نسیم صدیقی صاحب جو بات ابھی سعید محمد علی صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے کہی بات تو کچھ اسی طرح کی ہے ابھی جب ہم نے دیکھا کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ تھا تو یہی لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں ہم بہت سارے فیصلے نہیں لے سکتے یہ کیر ٹیکر سیٹ اپ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ سخت فیصلے لے جس پہ ایک بڑی بات یہ تھی کہ بازار جو ہے وہ جلدی بند کرائے جائیں یعنی کہ ایک منتخب حکومت اتنی بے بس ہے کہ اس طرح کا بھی ایک غیر مقبول فیصلہ وہ نہیں لے سکتی کہ تاجر برادری ناراض ہوگی اب اتنے بڑے نیٹورک کو جس کے بینفیشریز جس طرح سے ابھی جو بات گفتگو میں آئی وہ ہر سطح پر ہر جگہ پر موجود ہیں اور انہی لوگوں کے اردگرد ہیں تو پھر ان کے خلاف کریک ڈاؤن اور فیصلے کتنا آسان کام ہوگا اس حکومت کے لئے ارسلان اور ان کے صحبت کار یہ حکومتوں سے میرے تینوں تینوں نے بلکل صحیح صاحب نے تو بلکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ یہ باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ جو سکرپٹ لکھا ہونا اس کو چھوڑ دے کہ جی فلان صفیل وزیر خارج آیا ہوا تھا اس کو کہا گیا جی کہ پاکستان اور اس ملک کا نام لے گئے برادرانہ تعلقات ہیں یا 75 سال تھے ہمیں نہیں پتا یا انہیں نہیں پتا کم دیگل کرو میں آپ کو دو تین واقعات بتاتا ہوں کہ سمگلنگ پر جو بات ہوئی ہے آپ نے کہا جی عوام کو سستی چیز ملے گی عوام کو مہنگی چیز ملے گی وجہ یہ کہ اگر ایک موبائل فون مثال کے طور پر سمگل ہو کے آتا تو آپ کو مارکٹ میں لاکھ روپے کا ملتا ہے اگر اس پہ ڈیوٹی پیڈ ہو کے آئے گی تو وہ ڈیڑھ لاکھ کا ہو جائے گا اور ایک میمبر صاحب تھے میں نے ان سے پوچھا کہ سر آپ نے اتنی اتنی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں تو پھر تو سمگلنگ ہو تو ان کا کہنا تھا کہ اچھی بات ہے نا سمگلنگ ہونے دیں سمگلنگ ہوتی ہے تو جو ایپورٹ کا بجٹ ہے ہمارا جو ایپورٹ کے لیے پیسے لگتے ہیں وہ بچتے ہیں دوسرا باجوا صاحب نے پی ٹی آئی کے دور میں عمران خان صاحب کے دور میں کہا کہ یہ تیس پرسنٹ پاکستان میں پیٹرول جو ہی ایران سے آتا ہے اس کے اوپر اس کو پبندی لگنی چاہیے یہ ختم ہونا چاہیے اگر لوگ نے کہا سر جی اگر یہ تیس پرسنٹ سمگلنگ سے نہیں آئے گا تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا ایمپورٹ بل کدھر پہنچ جائے گا اس طرح کی تو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ ایران سے کہ شاپر کے اندر تیل آتا ہے پورے کے پورے ٹرک آتے ہیں ابھی سکینرز کی بات ہو رہی تھی کیا مطلب ہے کہ جو سمگلرز ہیں وہ کوئی کسٹم انسپیکٹرز کی آنکھوں میں دھول جو کہ یہ سمگلنگ کر لیتے ہیں پورے پورے کنٹینرز کے ریٹ ہوتے ہیں آپ جائیں نہ پورٹ کاسم یا کراچی میں جس طرح کلیرنس ہو رہی ہوتی ہے پورے کے پورے کنٹینرز آتے ہیں ان کا ریٹ لگا ہوتا ہے یہ آپ کو ناسون ختم کرنا پڑے گا بڑے بڑے لوگوں کے اوپر مگر مچوں پہ ہاتھ ڈالنا پڑے گا میں آپ کو پی ٹی اے آجا لیکن صدیقی صاحب انورڈ سمگلنگ ہو رہی ہو آوٹ ورڈز ہو رہی ہو سمگلر بینیفیشری ہے نا اس کا انڈ یوزر تو بینیفیشری نہیں ہے دکستان تو عام آدمی کو ہے چاہیے یہاں سے چینی ہماری چلیجے ہمیں ہینڈ میں مہنگی لینی پڑے گی کوئی اور چیز باہر سے کوئی لے کے آئے گا وہ رشوت دے کے کلیر کرائے گا وہ پیسے کمائے گا انڈ یوزر کو پھر اتنے کی پڑے ہی ہوگی تو عام آدمی تو سفر کر رہا ہے دونوں صورتوں میں ارسلان صاحب آپ عام آدمی کی بات کر رہے ہیں عام آدمی کی کوئی معذرت کے ساتھ کوئی اوقات ہے پاکستان کے اندر کون اس کو پوچھتا ہے عوام کو عوام تو پستی چلی جارہی ہے یہ سر بہت بڑا مافیا میں آپ کو بتانے لگاؤں کے پی ٹی آئی کے دور میں ایف بی آر کے ساتھ مل کے ایک پروجیکٹ بناتا ہے جس میں لو نے کہا کہ شگر ملز کے جتنی بھی پروڈکشن ہے اس کے اوپر کیمراز لگیں گے سی سی ٹی وی کیمراز اور ان کی مونیٹرنگ ایف بی آر اسلامباد کے ایک فلور کے اوپر سرور لگائے جائیں گے وہاں پہ ہوگا کئی تو شگر ملز والوں نے جن کو کوٹریکٹ دیا گیا تھا ان کو وہ کیمرے نہیں لگانے دی جو کیمرے لگا دیئے ان کو انہوں نے چل لینے نہیں دیا پھر ایک نیا پروجیکٹ لے کے آئے گے کہ ہر گوری کے اوپر ایک ایک سائز کی سٹیمپ لگا کرے گی وہاں پہ بھی انہوں نے دو نمبری کی جتنے حکمران آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سمگلنگ کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا بھئی یہ یہ صرف ڈائلوگ رہ گئے ہیں اتنا بڑا مافیا اور نیٹ ورک اور سب سب اس کے بینیفیشری محمد علی صاحب نے بالکل صحیح کہا یہ سب بینیفیشری ہیں اس میں میری ایک اور بات سنیں آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح یہ افغان ٹرازٹ والی بات کر رہے ہیں یہ آج کی بات ہے یہ سیونٹی سے یہ معاملہ چل رہا ہے آپ ایک کام کر دیں اگر آپ سیریس ہیں آپ جو بھی کنٹینرز جو بھی افغان ٹرین آتی ہے آپ پشاور میں وہ جو بالکل بورڈر ہی ہے وہاں پہ آپ ایک کسٹم کلیرنس آفس بنائے بڑی سی جگہ لے کے باؤنڈڈ ویرہوس وہاں پہ ٹرین کا سمان پہنچیں افغان ٹرازٹ ٹرین وہاں پہ آپ کلیر کریں اور ساتھ ہی افغانستان میں داخل کر دیں آپ جب اس کو کراچی میں کلیر کر دیتے ہیں اس کے اوپر ٹرکوں پہ لوڈ ہو کے اس نے افغانستان جانا ہوتا ہے وہ کئی ملتان ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے کئی لاہور کئی فیصلہ مات آپ کو سب پتہ ہے یہ صرف ڈائیلوگ بازی ہوتی ڈائیلوگ بازی کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا بہت سارے پاکستان میں ریفارمز ہونے والے ہیں جیسے ابھی آئی ایم ایف کی بڑی خوشخبری سنائی گئی جی کہ پیسے مل جائیں گے جس وقت پاکستان کہے گا یار سود کے پیسے ملنے کی کس بات کی خوشی آپ نے وہ سود ادا کرنا ہے اس کو رول بیک کرنا ہے آپ تو اس ملک کے اندر ہر چیز کے اوپر پابندی لگا کے اس کو بند کر دیتے ہیں ٹھپ کر دیتے ہیں ابھی میں اسلامباد گیا ہوا تھا مجھے دو سپورڈ وہاں پہ چینج کرانے تھے میں مارکٹ میں گیا پتہ جلا سب کے لیسنس کینسل کر دی ہیں جن مارکٹس میں دس بیس کروڑ کا روزانہ کاروبار ہوتا تھا آپ نے بند کر دیا میں کہتا ہوں جو غیر قانونی کام ہوا کرتا تھا اس کو پکڑیں گرفتار کریں اس کو پولیس کے حوالے کریں اس پر مقدمہ چلائیں لیکن آپ کاروبار بند کر دیتے ہیں جدر بھی جو بند کر دیا آپ کس طرح دنیا میں کاروبار کریں گے بھی ایک ہمارے صافی دو سنگاپور گئے ہوئے تھے وہ کہتا ہے یار میں جدر بھی سنگاپور جاتا تھا اتنے سٹرونگ سیگنل آ رہے ہوتے تھے مدہ آگئے انٹرنیٹ یوز کرنے کا آپ کو پولیسیز بنانی ہے آپ نے یہ جو ہر چیز پر پابندی لگا دی بند کر دی سمگلنگ پر بہت اچھا اقدام ہے یہ بہت بڑا ناسور ہے پر ختم کریں نا یہ ڈائلاغ کیوں بولیں گے پہلے نوازشنیف کی حکومت چلتی رہی عمران خان کی حکومت آئی اس کے بعد پی ٹی ایم کی حکومت آئی نگران حکومت آئی کونسی چیز آپ کو روک رہی ہے کون منع کر رہے پکڑے نا کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک بڑے سمگلر کا نام آیا ہو جب کوئی بڑا سمگلر پکڑا گیا ہے کوئی بچارہ چھوٹے اسے پیسے چینجر ہے منی چینجر ہے وہ آپ نے کھا لیا کوئی اپنے تندور والا اٹھا لیا کوئی ایک نام مجھے بتا دیں انہوں نے آج تک کوئی بڑا بندہ گرفتار کی ہو اور یہ جو پورس آپ کے بورڈرز ہیں یہ سمگلنگ بھی ہوتی ہیں اور یہی سے دہشب در بھی آتے ہیں اور اس میں آپ کے اپنے لوگ کے کون حفاظت کر رہا ہے کن کی ڈیوٹیز لگی ہیں ایف آئی ہے وہاں پہ انٹی نارکوٹ ایکس فورس ہے رائد نظیم صاحب بلکل صحیح صاحب پوائنٹ آگیا اسلام صاحب لاسٹ بار ہم لوگ اگر تین پیکٹ ٹوفیوں کے زیادہ لے آئے یا چار پرفیونگ لے آئے تو ہمیں روک کے تو ان کے اوپر ڈیوٹیاں لگانے کو پھر رہے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کنٹینر کلیر ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ کو معاملے کو سیریسلی دیکھنا ہوگا جی بلکل سیریسلی دیکھنا ہوگا میں ذرا آگے بڑھنا جاؤں گا شرح صاحب جو کل ہم نے دیکھا ایوان کے مناظر اور پھر وہ ہم نے ہی نہیں دیکھے جو مختلف سفیر آئے ہوئے تھے ممالک کے انہوں نے بھی دیکھے باقی جو لوگ وہ بھی دیکھ رہے تھے آپ کس کی زیادتی سمجھتے ہیں یہاں پر اب جو پی ٹی آئی سنی اتحاد کانسل یہ جو دعویٰ کرتی ہیں جماعتیں یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر آئینی حکومت ہے ہم تو اتجاج کریں گے یہ غلط منڈٹ ہے حکومت ہی درست نہیں ہے تو اتجاج کرنا بنتا ہے یہ غلطی اب ان کی ہے کہ انہوں نے اس حد تک کشور شراب اور اتجاج کیا یا یہ ان کی ہے جو شاید جن کا منڈٹ درست نہیں ہے کس کو مرد الزام ٹھرائے اور یہ تو ابھی پہلا مشتر کا اجلاس ہے مزید چار ہونے ہیں کس طرح سے چلے گا کام دیکھیں غرسلان یا کسی ایک کی ذمہ دار کرانے میں تو کہ اجتماعی طور پر پر پانسٹ ایک ذمہ دار اور بالخصوص وہ عظام اس کا ذمہ دار ہے کہ درستہ کی پانیوان کو مشتر کراتا ہے اس ملک کا ایکشن پیچھن ہو اس ملک کی اداعتیں ہو اس ملک کی سیاسی جماعتیں ہو یہ سب اس کی ذمہ دار ہیں کہ جو کل پر روز وہاں پر ہوا ہے اور یہ میں خیال ایک نیکس ٹیول تھا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب اپوزیشن پریزیڈنٹ کو ہیڈ آن ہوتی ہے تو اس سے پہلے بھی ہم نے مناظر اس طرح کے دیکھے جس کے اندر نعرے بازی بھی ہوتی ہے سپیکر ڈائرز کے سامنے اجتماع بھی ہوتا ہے اس طرح تصویریں بھی لہرائی جاتی ہیں لیکن پہلی بار گویا کہ ایک نیکس ٹیول لے کے لکے ملا کہ وہاں پہ لوگ سیٹیاں لے کے گئے بگر لے کے گئے اور پہلی بار ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ملکی جو عسکری قیادت ہے گویا کہ وہ بہواروں کی وہ گہرلی خالی پڑی تھی کل آپ نے دیکھو گا کہ ملک کے تین بار افرامسٹر رہنے والے نواز شریف صاحب جب مناسب نہیں سمجھا کہ وہ کل کی جلاس جائیں اگرچہ یہ کائنی اور پارلیمانی ضرورت ہے کہ جب پارلیمانی سال کا آغاز ہوتا ہے تو صدر خطاب کرتے ہیں اور تمام جماعتیں اور دونوں ایوانوں کے جتنے بھی عراقین ہیں وہ گویا کہ موجود ہوتے ہیں اور ایسے میں کہ جب آپ پوری ڈیپلیومیٹک چمیونٹی کو ایک دعوتنا میں جاری کرتے ہیں چاروں صوبوں کے چیم مریسٹرز گورنرز ایوان سب آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کی پارلیمان کا ایک بڑا اہم لیکن چلائی صاحب اگر وہ پارلیمان میں کل آئیں تو وہ جو تندوروں پر ریٹ چیک کر رہے ہیں روٹیوں کہ وہ کون کرے گا پھر بہت خیر تصمیم صدیقی صاحب نے بڑا درست ان کا جملہ بڑا کوٹ ہو رہا ہے کہ یہ کام تو ڈیپٹی کمیشنر نے کرنے کب بھی نہیں اور تین بار کے پرائمس تر یہ کام کرنے نکل پڑے ہیں تو اگر آپ آپ نے کچھ آپٹیکس لینے بھی ہیں کرنے بھی ہیں کچھ آپ نے کوئی لوگوں کو مطمئن کرنے کے لئے کچھ اور میڈیا کی کنمشن کے لئے کچھ ایکشن لینے بھی ہیں تو کچھ ڈھانکے تو لیں یہ کیا بات ہوئی کہ رات کو آپ پیٹرول اور ڈیزل چار سے درست پر مہنگا کرتے ہیں اور صبح آپ چلے جاتے ہیں نان بائیوں کے پاس ان سے کہہ دیں کہ روٹی چار پر سستی کر دیں باہر میں ایک گراؤنڈ ہے جس کو دیکھیں آپ کے ایکشنز کیا ہیں آپ کی پالیسیز کیا ہیں امدادی قیمت آپ نے گندم کی انتالیس سال روپے مقرر کی ہے جا کے دے کے پنجاب کے اندر کسان بیچارے رو رہے ہیں کوئی تین ہزار پیپرنسے لینے کے لئے تیار نہیں ہے اور ادھر آپ کھڑے ان کے نان بائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ روٹی سستی کر دیں اور ساتھ میں دمکی بھی لگا رہے ہیں کہ خبردار اگر آپ نے بائیش روپے بیس روپے کی بیچی تو فلاں فون نمبر کے آپ کے خلاف ایک طرح سے شکایت ہوگی اس کے بعد آپ کو بہینڈ دب بار کر دیے جائے گا آپ تو تحریک انصاف پہ الزام لگایا کرتے تھے کہ آکر انہوں نے لوگوں کے روزگار چھینے ہیں آپ تو حراسہ بھی کر رہے ہیں اور روزگار چھینے کی بات بھی کریں تو میرا خیال ہے جو کام کرنے والے ہیں ارسلان اس ملک کے اندر روزگار کے مواقع پیدا کرنے یہاں انیسمنٹ لے کے آنی ہے کاسٹ اور ڈوئنگ بزنس کو بہتر کرنے آپ نے انیرڈی سیکٹر کو آپ نے اڈریس کرنے ہے کرنے والے جو کام وہ کریں کہ جو آپ نے ایران کے ساتھ معایدہ کیا ہوئے اس ملک کے اندر کو سٹریڈ لیٹس نظر آ جاتی ہیں کبھی آپ کو مری کی سڑکوں پر پڑھے ہوئے گھڑے نظر آ جاتے ہیں خدا کا واسطہ یہ چوبیس کروڑ کا ملک کن کے پرابلمز یہ ہیں شرح صاحب یہ جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہے اس پر بھی کچھ کومنٹ کر دیں پھر میں آگے بڑھوں یقیناً میں یہ ضرور ارسلان اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو جمہوری ملک کے اندر احتجاج کا ہر کسی بھا خاصل ہے لیکن وہ احتجاج بڑا ایک طرح سے گناسب ہونا چاہیے اور ایسے میں کہ جب آپ نے غیر ملکی مہمانوں کو بٹھایا ہوا ہے اور کلگر آپ گئے کہ نہیں گئے میں تو گیا ہوں اور جا کے میں نے کاروائی کو دیکھی ہے ساری جو پر میں نے کہ کور ہنٹر پسنٹ آئی ہوتی سو فیصد وہاں پر ان کی پیزنس تھی اور آخر تک رہی ہے ان کی تو اس کے سامنے آپ نے اس چوبیس کروڑ کے ملک کے عوان کو جس طرح تماشا بنایا ہے اور جس طرح آپ نے احتجاج کی ہے کہ کسی بھی محضر ملک کے اندر اس طرح کا احتجاج نہیں ہونا چاہیے اور میرے خالبیں تحریک انصاف کو اپنے رویہ پر نظر ثانی کرنی چاہیے اگر آپ نے اس پارلیمان کو سٹینٹن کرنا ہے تو خدا رہا اپنے رویہ پر بھی آپ نظر ثانی کریں احتجاج اس طرح نہیں ہوتا اس طرح تو آپ نظام کو کمزور کریں گے اور اس ملک کی جو سب سے بڑی مقدم ادارہ ہے گویا کہ پارلیمان جس کو قانون بنانے کا اختیار ہوتی ہے اس ملک کے عوام میں آپ اس کو تماشا بنا رہے ہیں تو ایسا ہرگز نہ کریں اگر آپ ایسا کریں گے تو خدا رہ خاصتہ کل اس ملک کے اندر پھر اگر کوئی غیر آئی نہیں زردار میں ہوتے ہیں ارسلان ہم کہتے ہیں کہ آپ ریسیونگ ایڈ پر ہوتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ جا کے انگیج کرتے ہیں ان سے ملتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں کوئی روزہ بزنس تیہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ان کو کنونس کرتے ہیں کہ آج کے دن کم از کم آپ ایک ٹوکن اتجاج جرور کریں تو اس کے بعد آپ کے پاس کلور ہے آپ دل کی بڑاست نکارنا چاہتے ہیں زرداری صاحب کے متعلق شباز شریف کے متعلق جو بھی کہنا چاہتے ہیں بات میں کہہ لیجئے گا لیکن مہمانوں کے سامنے میں تماشا نہیں بننا چاہیے تو حکومت وقت بھی وہی ایک پولیسی اختیار کیے کہ گفتگو نہیں کرنی انگیج نہیں کرنا تو میرا خانم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں اس میں برابر کی شریک ہیں آپ کی نظر میں دونوں اس میں برابر کی شریک ہیں ایک بریک کی جانے مجھے بڑھنا ہے جی بریک سے واپس آ کر اسار رانہ صاحب اور دیگر مہمانوں کا پوائنٹ ویو لیتے ہیں جی ویلکم بیک اسار رانہ صاحب کا پوائنٹ ویو لینے سے پہلے میں ذرا سعید محمد علی صاحب کا پوائنٹ ویو جان لوں سر کیسے دیکھتے ہیں آپ کال کے دن میں جو کچھ ہوا جس طرح سے شرازی صاحب نے کہا کہ سمجھتے ہیں دونوں قصوروار ہیں آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ دونوں جانب سے غلطی ہے چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو یا یہ کسی ایک کی غلطی ہے کیونکہ ملبہ حکومت ظاہر ہے اپوزیشن پر ڈال رہی ہے اور اپوزیشن کا موقع واضح ہے کہ وہ اس منڈیٹ کو اور اس حکومت کوئی غیرائی نہیں سمجھتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میری رائے میں جو سیاسی ماحول اور کلچر ہے ہمارا وہ ابھی پچھلے بھی جس موضوع پر بات ہو رہی تھی وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حقیقی طور پہ شاید پاکستان کے عوام کے مسائل ایک جانب شاید اس کی خواہش نہیں ہے ان کو حل کرنے کی دوسری طرف شاید صلاحیت نہیں ہے بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں صرف بیانبازی سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے تکلیفت حقائق ہیں اور مشکل فیصلے کرنے ہیں دوسری جانب جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ مسلسل جو ہے عوام کے حوالے سے مسائل کو حل کرنے کے بجائے حکومت پہ اور ریاست پہ الزامات لگا رہی ہے ان پہ دباؤ ڈال رہی ہے انتشار کی پولیسی پہ بھی کاربند ہے بین لقائم برادری کو بھی پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو مطلب یہ جو اندازہ سیاست ہے اس سے قطع نظر کے ان کا بیانیاں کیا ہے اس سے تو عوام کے مسئلے حل نہیں ہوں گے دو مہینے بعد ابھی آپ نے بجٹ دینا ہے آپ کے وزیر خزانہ امریکہ میں بیٹھے ہیں آپ یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں دیگر ممالک سے انویسمنٹ لانے کی اور آپ نے بعض سبھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ریلیف سیکیور کریں ایسے ٹائم پہ صرف آپٹکس کرنے سے زندوروں کا وزیر کرنے سے یا انتشار کرنے سے میں تو سمجھتا ہوں دونوں ہی کسی حد تک قصور بار ہیں اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ حالات کی نزاکت اور حساسیت اور عوام کے جتنے گہرے اور بڑھتے ہوئے مسائل ہیں اس کا ادراک ہمارے الیٹ کو جنرلی ہے اور کسی حد تک ان میں میار میں اور مقدار میں کمی اور ذاتی ہو سکتی ہے لیکن ام سوری مطلب وہ جو دکھ درد جس کی آپ عوام توقع کرتے ہیں جس کو وہ بانٹیں اور ان کے مسئلے کو فوری طور پر کلیرلی حل کریں اور ان کے دکھ درد کو شیئر کریں وہ مجھے سوچ انفرشنٹی نظر نہیں آتی رائٹ سار پوائنٹ آگے آپ کا شکریہ ادا کروں گا سعید محمد علی صاحب بسار رانہ صاحب کی جانے میں بڑھوں گا رانہ صاحب دو پہلوں ہیں ایک تو اتجاج کا پہلوں ہے اور دوسرا جو کل خطاب تھا وہ تو اس پر تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے کہ صدر مملکت صاحب نے باتیں کیا کی ہیں باتیں بڑی اچھی انہوں نے کی ہیں سیاسی مول کی اثر نو ترتیب کی جا سکتی ہے ہم سیاسی درجہ رات میں کمی لاسکتے ہیں لیکن کل ہم اس میں تو بات کرتے رہے کہ شور شراب ہو ہوا لیکن آپ نے بالکل صحیح یعنی بشارہ کیا ہے کہ جو کل زرداری صاحب نے خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ پاکستان میں سیاسی استحقام نہیں ہے اور انہوں نے اس سے سیاسی عدم استحقام کی جانے بشارہ کر کے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو حل کرنا چاہیے کرنا پڑے گا اب آپ نے حل کرنا ہے تو حل خالی باتوں سے تو نہیں ہوگا ایک شخص کو آپ جیل میں بھیج دیں اس کے گرد شیشے کی ایک نئی دیوار بنا دیں اس کو لوگوں سے ملنے سے روک دیں اس کی کس بات کرنے پر پابندی لگا دیں دو سو مقدمات بنا دیں ایسے سزائیں دے دیں جن کے قانون کی تاریخ میں کہی وجود ہی نہ ہو ایسی منظریں آپ بنا دیں پھر آپ لوگوں کو آج لاہور میں بائی الیکشن ہے تو ابھی پیپرس پارٹی کے پی ٹی آئی کے جو اس پہ کیمپ پہ پولیس نے چاپا مارا ہے توڑ پوڑ کی ہے ظلم رہے اور امم بھی ہو یہ تو ایسے نہیں ہو سکتا آپ ایک جماعت کا سانت بند کر دیں اس کا دم گھوڑ دیں اور پھر کہیں کہ جی فضاء کے اندر امن بھی رہے تو ایسے نہیں ہو سکتا آپ نے اگر امن لانا ہے اگر پاکستان میں سیاسی استقام لانا ہے تو آپ کو جو سٹیک ہولڈر جن کا جو حصہ بندہ دینا پڑے گا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ دھونز دھاندلی سے فارم سنتالیس کے سر پہ اور سب کچھ بلڈوز کر کے اور آ کے بیٹھ جائیں اور آپ کہیں گے یویے لوگ پارلیمنٹ کے اندر آ کے امن کے گیت گائیں گے تن تو پہ وارو من تو پہ وارو گاتے پھریں گے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا اگر آپ نے پاکستان میں سے ہمارے جو عسکری معافی سرکتے انہوں نے صحیح بھاپا اور وہ کل نہیں آئی یہ پارلیمانی تاریخ میں بھی انوکھا واقعہ جہاں زنداری صاحب ساتھیں دفعہ خطاب کر کے ریکارڈ کر رہا ہے وہاں پہ بنایا ہے یہ بھی بڑا واقعہ تھا یہ اس بات کی علامت تھا کہ انہیں پتا تھا کہ یہاں پہ کیا ہونے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ احتجاج بدمت کی اختیار کر لیتا تو میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بھائی آپ نے جب عمران خان کی حکومت آئی اور اس نے پہلا خطاب قومی سمبلی میں کیا تو آپ نے اس سے زیادہ شور شراب اور بتمیزی کی تھی انہوں نے تو آج باجے ہی بجائے باجے تو خوشی کی علامت ہیں آپ نے تو وین پائز ہے تو جب آپ اس طرح اپنی باری پہ کریں گے تو آپ یہ مطلب کو رکھیں کہ آپ کی باری کے اوپر شب شب ساری چیزیں چلیں گی یہ کچھ یس چوپڑا کی فلم نہیں ہے جس میں ہر وقت محبت برے گیت گائے جائیں گے اگر آپ نے پاکستان میں انصاف کرنا ہے تو ان لوگوں کو انصاف دیں جن کے بینڈٹ پہ ڈاکہ مارا ہے آپ نے جن کے بینڈٹ کو آپ نے چھرا گیا اور خود آ کے بیٹھ گئے نہیں سارانہ صاحب یہ دوسرا ہے کہ ایک پوائنٹ ویوز میں دیا گیا کہ اپنا ٹوکن پروٹیسٹ وہ ضرور کرتے ان کا رائٹ ہے جمہوری حق ہے پر ذرا جو مہمان آئے ہوئے تھے ان کا تھوڑا سا خیال کر کے پوری دنیا کے سامنے تو ایک تقشہ نہیں نا اچھا مجھے کوئی ایک سوائے ضیاء الحق کی تقریر کے جو انہوں نے مشترکہ پارلیمنٹ میں کی تھی جس میں سب نے نہ چون کی تھی نہ چاہ کی تھی کیونکہ ان کے آدم اس ٹھم چڑھی تھی ایک تقریر مجھے بتا دیں صدر کی جو پورا من ہوئی ہو کوئی ایک بتا دیں مجھے ایک بھی نہیں ہے سوائے ضیاء الحق کے کیونکہ ضیاء الحق چیف مہاسٹرل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے اور انہوں نے تو سب کو سیدھا کیا ہوا تھا ایک الیکٹریڈ آدمی کو پھانکے دی بھی تھی باقی سب کو کان ہو گئے تھے اس کے علاوہ کوئی مجھے ایک خطاب بتا دیں جو آج ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کوئی اچھی نظیر تب بھی سارے غیر ملک میں مان آکے بیٹے ہوتے تھے تب بھی پوری دنیا میں لائیو ٹیلیک آسٹر رہا ہوتا تھا کوئی یہ کوئی پہلی دفعہ آج ہو رہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی الیٹ ہے اس کا پرائرہ تعلق عوام کے مسائل سے نہیں ہے ان کا کوئی مسئلہ پاکستان کے مجھے ایک بات بتائیں آپ نے ویڈیو دیکھے جس میں نواز شیف روٹی اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ نان ہے جس حکمرانوں کو یہ نہیں پتا کہ نان اور روٹی میں کیا فرق ہے انہوں نے عوام کی مشکلات کو کیسے سمجھنا ہے آج پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد سے جوتیاں چوری ہو گئی اب مجھے بتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی ہے لاکانونیت کی آپ کس چیز کی حفاظت کر رہے ہیں آپ مجھے نہیں سمجھا رہی کہ ہمارے حکمران طبقہ بیٹھا ہوا ہے یہ کرنے کے لیے یہاں کیا ہے یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے آپ نے ایک غیر ملکی کو وزیر خزانہ بنا دیا پورے خزانے کی چادیوں سے پکڑا دی کیونکہ ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ ہم نہیں مانگ سکتے آپ کو نیا چیرہ لائیں جو ان لوگوں کا اپنا بندہ ہو اس کو لاکہ آپ نے بٹھا دیا اس طرح حکومتیں چلتی ہیں اس طرح چلتی ہیں کہ آپ کی کابینہ کے اندر جو وزراء ہیں وہ آپ کی بات ہی نہیں مانتے وہ آپ سے زیادہ تگڑیں وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں ان کی میر بانی ہے وہ وزیر اعلا وزیر اعظم نہیں بنے رانہ سناؤ اللہ سن لے کہہ رہے ہیں تو اس طرح حکومتیں نہیں چلتی ہیں کہ آپ ایسے ہی ایک مصروعی سا ماحول بنا کے کہیں ڈیموکریسی کھیل رہے ہیں ڈیموکریسی کھیل رہے ہیں ڈیموکریسی اس طرح نہیں ہوتی جس طرح آپ نے بنائی ہوئی ہے کیا ان ساری لیڈرشپ کو نہیں پتا کہ جو بندہ جیل میں ہے وہ اسے کس چیز کی سزا دی جاری ہے لیکن سب خاموش ہیں کیونکہ بینیفیشٹی ہیں تو جب آپ بینیفیشٹی ہیں تو یہ مت توکہ رکھیں کہ پاکستان میں سیاسی استحقام ایسے آتکتا ہے وہ پاکستان کے میجر شیئر ہولڈر ہیں ان کے پاس سب سے بڑا گورڈ بینک ہے آٹھ فروری کو انہوں نے ثابت کر دیا کہ بغیر کمپین کے بغیر نشان کے بغیر کسی اس کے انہوں نے ان سب پورا دیا رائی ترانہ صاحب پوائنٹ آگیا ذرا وقت کام ہے صدیقی صاحب کا پوائنٹ او بھی جان لیں جی صدیقی صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں صدر مملکت کے خطاب کو اور احتجاج کو دونوں چیزوں پر اپنی رائے کا اظہار کیجئے جی بالکل میں رازی صاحب کل پارلی میں موجود تھے اور ہم ہائی ویٹنرز تھے اور میرے لئے کوئی نئی چیز بھی نہیں تھی اور مجھے اندازہ تھا یہ سب کچھ وہاں پہ ہونا ہے کیونکہ بہت عرصے سے ہم پارلیمنٹ کو کور کر رہے ہیں اور یہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے دور سے کام شروع ہوا تھا جب گو بابا گو کے نعرہے لگے تھے اس کے بعد سے سارانہ نے پھر اسے ایک آج تک کسی صدر کو تقریر نہیں کرنے دی کہ ڈیپلومیٹس ہمیشہ ہی آتے ہیں فورن ڈیلیگیٹس ہمیشہ ہی آتے ہیں اور ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ آگے جا کے کیا ہونا لیکن جس طرح کل عسکری قیادت وہاں موجود نہیں تھی اپنا تین دفعہ کے وزیراعظم ایلیکٹڈ ایم اینے ہیں وہ وہاں پہ موجود نہیں تھی وزیراعظم پنجاب مریم نواز موجود نہیں تھی تو ان چیزوں پہ بھی ڈسکس کرنا چاہیے اور جو پی ٹی آئی نے احتجاج کیا تھا آپ دیکھیں کہ جب آپ پریشر پوکر بہت سیٹیاں مار رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بھٹنے والا ہے تو جو کل وہاں پہ پارلیمنٹ میں سیٹیاں بچ رہی تھی اس کو آپ یہ سمجھیں کہ پریشر پوکر سیٹیاں مار رہا ہے وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک جماعت کو اب یہ ان کے نگران دور بھی گزر گیا جمہوری دور آ گیا ہے لیکن وہی حد کنڈے استعمالوں نے ان کو کوئی جلسہ نہیں کرنے دیا جاتا انہیں کوئی کورنر میٹنگ نہیں کرنے دی جاتی تو پھر انہوں نے پارلیمنٹ کی میرے پاس وقت مورا ہے تینوں ریسپیکٹیبل گیس کا بہت شکریہ اتھر پرگرام سے اتنے ارسان خالد کو جال دیجئے